موسیقی اس کی کیا وجہ ہوئی اس کی وجہ بتائی ہے ایلیا سیکلے وہ فٹوگریفر ہیں کینیڈا کے جو اس ٹیم کے ساتھ اس مہم جوئی پر گئے اور ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس مہم کی فٹوگریفی کرنے تھی اس کو فلم بند کرنا تھا کینیڈین فٹوگریفر ایلیا سیکلے نے بہت سے ایسے انکشافات کیے ہیں جو اس مہم کے دوران اس ٹیم کو پیش آئے وہ آدھے راستے سے واپس آگئے اس کی بھی کیا وجہ تھی کہ وہ واپس آگئے اس ٹیم کے ساتھ اوپر تک کیوں نہیں گئے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور انہوں نے اور کیا انکشافات کی ہیں وہ کیا انفورچونٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کے وہ اینی شاہد اور انہوں نے بتایا ہے تو کیا اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس پہ ہم کوئی ریزرڈ نہیں نکالیں گے ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہوا کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی ایک ایک بہت ہی خوبصورت پوئیٹری مجھے سوشل میڈیا پر ایک ٹوٹر پروفائل نظر آیا جس میں کامرا نام ہے ان کا اور وہ بائسیکل چلاتے ہیں یعنی ایک بائسیکل ٹورنگ کے ایکسپرٹ ہیں فورٹی تری کنٹریز بائسیکل پر انہوں نے وزٹ کیا ہے فپٹی تھاؤزن کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا ہے ان کی ایک نظم کی وجہ سے مجھے ان کا پروفائل دیکھنے کا موقع ملا یہ بہت ہی خوبصورت پوئیٹری انہیں علی صدپارہ کے لئے کی ہے وہ لکھتے ہیں علی صدپارہ کے لئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ بلند سے بلند تر ہوتے گئے مسلسل کو پہمائی کرتے گئے جتنی مشکلات کا سامنا کیا چہرے پر اتنی ہی مسکورہ ہٹائی کسی نے آپ کے چہرے کو غور سے دیکھا ہے کیا ان جھوڑیوں کو دیکھا ہے یہ برفانی شگافوں کی طرح ہیں یہ جھوڑیاں صاف پیغام دیتی ہیں کہ یا تو آپ نے زندگی کا ہر لمحہ نہائیت سرخوشی سے گزارا ہے یا انتہائی عذیت میں درمیانی کوئی راہ نہ تھی جیسے ایک پروانہ اپنی شمعہ کے گرد رکس کرتا ہے آپ بھی بلند پربطوں کے گرد مہوے رکس رہے رکس کرتے رہے مسلسل رکس گویا آپ انہیں بہلا پھسلا رہے ہوں جبکہ دوسروں کے لئے یہ خوفناک پربط میدانیں جنگ ثابت ہوتے ہیں آپ کے لئے وہ رکس گاہیں تھیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگمانی یا بندہ سہرائی یا مردے کوہستانی اس پوہم کی ان کا نام ہے The Last Dance اور علی صدپارہ کے لئے ایسے ہی خوبصورت الفاظ ججتے ہیں اب آتے ہیں اس کہانی کی طرف ایلیا سیکلے کینیڈین فٹوگرفر جو کہ اس مہم میں ان تمام کو پہما کے ساتھ تھے ان کے ساتھ نکلے اس سفر پر بیس کیم تک پہنچے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو آکسیجن کی سکس بوٹلز ان کے لئے وہاں پر ہونی چاہیے تھے وہ نہیں تھی انہوں نے ان کو دھونڈا تلاش کیونے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا یہ بوٹلز یہاں تک کیوں نہیں پہنچی اس کا مطلب ہے کہ سامان رسد یعنی سامان جو ضروری ہونا چاہیے یہ وہ پورا نہیں ہے اور جب آپ کوئی کیٹو سر کرنے جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا سفر نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی سامان نہیں بھی ہے تو آپ نے راستے سے رکھ کے لے لیا یا کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا زندگی اور موت کا کھیل ہوتا ہے تو آپ ضروری سامان کے بغیر تو نہیں جا سکتے انہوں نے سوچا کہ جب میرے پاس کم نہیں ہے تو کیا باقی جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی یہ آکسیجن کی بوٹلز اسی طریقے سے کم ہوں گی علیہ سیکلے لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے یہ پلان کیا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس طرح اس مہمین کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا لہٰذا میں نے واپسی کے سفر کا فیصلہ کر لیا ظاہر ہے کہ ایک زندگی اور موت کا معاملہ ہو تو کوئی بغیر سامان کے توپر نہیں جائے گا کہتے ہیں کہ اسی دوران انہیں یہ سنائی دیا کہ کوپیما باقی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر فرد کے لیے الگ ٹینٹ کیوں نہیں ہے یہ دو دو تین تین کے لیے ایک ٹینٹ کیوں ہے یعنی ایک ٹینٹ میں دو دو تین تین کیوں رہنا پڑا ہے ہر ایک کے لیے الگ کیوں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ آکسیجن کی باٹلز کی کمی تھی تو وہاں پر ٹینٹوں کی بھی کمی تھی ٹینٹ بھی پورے وہاں اوپر تک نہیں پہنچے تھے تو اوپر تک پہنچانے کا کام کس کا تھا سامان اور کون وہ ہے جو وہ سامان اوپر تک پورا نہیں پہنچایا جس نے انٹینشنلی یا یہ ایک غفلت ہوئی کہ یہ سامان اوپر نہیں پہنچا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص اس ٹیم کے ساتھ تھا آدھے سفر تک اور اس کے بعد وہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے تو یہ تو آنکھوں دے کا حال ہے اینی شاہد ہیں یہ لیا سیکلے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے اگلے دن یہ سوچتے رہے کہ یہ سامان جو ہے اگر یہ کم ہے یا صحیح نہیں ہے پورا نہیں ہے تو یہ جو ٹیم ہے یہ اوپر کیسے پہنچے گی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بہت تجربے کار ٹیم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اوپر تک بجائے گی اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا اگلے دن صبح جب وہ نکلتے ہیں واپسی کے سفر کے لیے ان کے ساتھ ان کے دو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں ان کی ٹیم کا حصہ کیونکہ بطور فٹوگرفر وہ پر گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی دو تین لوگ تھے ان کے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے والے یہ لوگ جب واپسی کے سفر کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے کہا ابھی ہم نے سفر واپسی کا نیچے کا شروع کیا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کوپیما جو ہے وہ اڑتا وہ نیچے کی طرف آیا ہے یہ اتنا خوفناک انہوں نے کہا کہ سین تھا کیونکہ یہ ایسا سوچا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ یہ کون اوپر سے گرہا ہے کوئی کوپیما اوپر سے گر گیا ہے اور اس کے بعد جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کوپیما دراصل بلغاریہ کے کوپیما تھے بلغاریہ کوپیما جو کہ اس ٹیم کے ساتھ تھے ان کے ساتھ یہ ہوا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ کیٹو سے کوئی گرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا وہ نہ رکھ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ہمیں اتنے زبردست سفر پہ جا رہے ہیں اتنی خوشی خوشی اور اس دوران جو سامان ہے اس کی پورے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے واپس لوٹنا پڑتا ہے اور اسی دوران واپس لوٹتے میں دیکھتا ہوں کہ ایک کوپیما اوپر سے گریا اور وہ مر گیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی جو گل فرینڈ ہے وہ بھی نیچے ٹینٹ میں موجود ہوگی جو کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے تو اس کو جب پتا چلے گا کہ وہ جو سفر پہ گئے تھے وہ نیچے ان کی لاش پہنچی ہے تو کیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اور چیز بہت اہم بتائی انہوں نے یہ کہا کہ وہ واپس آگئے لیکن انہوں نے اس دوران ریڈیو پر کچھ آوازیں سنی اور ریڈیو پر انہوں نے یہ آئیڈنٹیفائی نہیں کیا کہ وہ آواز کس کی تھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کو پہما اپس میں بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ دس گائی اس گوئنگ ٹو کل ہمسلو اور دیٹ گائی اس گوئنگ ٹو کل ہمسلو اب کون کس کو ماننا چاہ رہا تھا یہ نہیں سمجھ میں بات آئی انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا لیکن کسی نے یہ بات کی وہاں پر ایسی کیا سیچویشن ہوگی کیا وہاں پر ایسا ہوا کہ کوئی سی نے کسی کے متعلق یہ بات کی ہوتا ہے اس طرح کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی بڑی آپ مہمے سر کرنے جاتے ہیں تو منٹلی اپسٹ بھی ہو جاتے ہیں آپ سم ٹائم سے اور آپ کو فیزیکل پرابلمز بھی ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی تو آپ اس جگہ پر نہیں پہنچے بوٹل نیک پر یا اس سے اوپر ابھی تو آپ اس جگہ پر نہیں پہنچے کہ آپ کو منٹلی اپسٹ ہونا پڑے تو ظاہر ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے یہ سب باتیں جو ایلیا سیکلے نے لکھی ہیں ایلیا سیکلے ڈاٹ کام پہ جا کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے ٹوٹر پروفائل پہ جا سکتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جو علی صدپارہ کی تصویر انہوں نے بنائی وہ بھی شیئر کیے اور بہت سی چیزیں وہ مسلسل شیئر کر رہے ہیں اپنے اس ایڈونچر کی جو کیا ہے لیکن جس میں جو بہت ہی خوفناک ایڈونچر ان کے لئے ثابت ہوئے تو کیا چیزوں کی کمی کی وجہ سے اس مشن کے ساتھ یہ ہوا اس کی تو تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا ایک اور بہت اہم بات علی صدپارہ ہمیشہ سے جو ہے بہت جرتمند انسان تھے لیکن ان کی کوئی سچویشن اتنی اچھی نہیں رہی یعنی ہمیشہ میں نے دیکھا بہت سی جگہوں پر مجھے یہی پڑھنے کو ملا ہر جگہ کہ جو بھی ان سے ملتا تھا ان کو بہت فین ہوتا تھا لیکن وہ اس سے جب ملتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ وہ بہت کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فیسلیٹیز نہیں ہیں ان کو صحیح مقام نہیں مل پا رہا یا ان کو وہ چیز نہیں مل پا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھیں اور شروع میں وہ پورٹر ہوا کرتے تھے یعنی یہ کہ آپ جانتے ہیں پورٹر کا کام ہی ہوتا ہے کہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے وہ لوگوں کو آگے تک پہنچ جاتا ہے ان کا سامان اٹھاتا ہے اور ان کو پر دے 3 ڈالرز ملتے تھے 3 ڈالرز یومیاں پہ وہ کام کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو پورٹری میں لکھا ہے مجھے اس لئے پسند ہے یہ کہ ان شریوں کے شگافوں میں یا تو بہت ہی سرکوشی میں گزری ہی زندگی ہے یا پھر بہت ہی عذیت میں تو علی صد پارہ ہمیشہ ان کے موپر مسکراہت رہتی تھی یہ ایک بڑے آدمی ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی مشکلات کو سامنے نہیں لاتے تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو آگے کیوں نہیں لاتے ہم ٹیلنٹ جب چلا جاتے ہیں ہم انہیں بہت بڑا میڈل بھی دیں گے بڑا زبردست ہم ان کو تمغر سے نوازیں گے اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک بہت ہائی پیڈیسٹل پر رہیں گے لیکن جو خوشی ان کو ملنے چاہیے تھی ان کے زندگی میں وہ ہم ان کو نہیں دے پائے لیکن بہرات ان کا نام ہمیشہ اس بات کے ساتھ جڑا رہے گا کہ وہ اس محیم پر گئے اور بہت بڑے انسان کے طور پر ان کو یاد رکھا جائے گا